کہ اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دل گیر روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دل گیر روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا اگر وہ نخلے فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں میں آگرے تو یہ جان لینا وہ استعارہ تھا میرے دل کا اگر وہ نخلے فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں میں آگرے تو یہ جان لینا وہ استعارہ تھا میرے دل کا اگر نہ آئے اگر نہ آئے مگر یہ ممکن ہی کس طرح ہے کہ تم کسی پر نگاہ ڈالو تو اس کی دیواریں جانا ٹوٹے وہ اپنی ہستی نہ بھول جائے اگر کبھی میری یاد آئے گریز کرتی ہوا کی لہروں پہ ہاتھ رکھنا میں خوش موہوں میں تمہیں ملوں گا مجھے گلابوں کی پتیوں میں تلاش کرنا میں اوز قطروں کے آئینوں میں تمہیں ملوں گا اگر ستاروں میں اوز قطروں میں خوش موہوں میں نہ پاؤ مجھ کو تو اپنے قدموں میں دیکھ لینا مگرد ہوتی مسافتوں میں تمہیں ملوں گا کہیں پہ روشن چراغ دیکھو تو جان لینا کہ ہر پتنگے کے ساتھ میں بھی بکھر چکا ہوں کہیں پہ روشن چراغ دیکھو تو جان لینا کہ ہر پتنگے کے ساتھ میں بھی بکھر چکا ہوں تم اپنے ہاتھوں سے ان پتنگوں کی خاک دریا میں ڈال دینا میں خاک بن کر سمندروں میں سفر کروں گا کسی نہ دیکھے ہوئے جزیرے پہ رکھ کے تم کو سدائیں دوں گا میں خاک بن کر سمندروں میں سفر کروں گا کسی نہ دیکھے ہوئے جزیرے پہ رکھ کے تم کو سدائیں دوں گا سمندروں کے سفر پہ نکلو تو اس جزیرے پہ بھی اترنا سمندروں کے سفر پہ نکلو تو اس جزیرے پہ بھی اترنا تم جس خواب میں آنکھیں کھولو اس کا روح کا مر تم جس خواب میں آنکھیں کھولو اس کا روح کا مر تم جس رنگ کا کپڑا پہنو وہ موسم کا رنگ تم جس پھون کو ہس کر دیکھو کبھی نہ وہ موچھائے تم جس پھون کو ہس کر دیکھو کبھی نہ وہ موچھائے تم جس حرف پہ امیلی رکھ دو وہ روشن کیسی گہری بات ملی ہے ہم کو ایک دیوانے سے کیسی گہری بات ملی ہے ہم کو ایک دیوانے سے ساری گرہیں کھل جاتی ہیں ایک گرہ کھل جانے سے کیسی گہری بات ملی ہے ہم کو ایک دیوانے سے ساری گرہیں کھل جاتی ہیں ایک گرہ کھل جانے سے خاموشی سے پھیل لہا تھا چاروں جانب سرناٹا خاموشی سے پھیل لہا تھا چاروں جانب سرناٹا کیسے سب کچھ بدل گیا ہے ایک آواز لگانے سے خاموشی سے پھیل لہا تھا چاروں جانب سرناٹا کیسے سب کچھ بدل گیا ہے ایک آواز لگانے سے پھر دیکھئے کہ کیا ہے اب جو نسلے نو نے ہم کو ہس کر ٹال دیا کیا ہے اب جو نسلے نو نے ہم کو ہس کر ٹال دیا ہم بھی کب اس دورے جنو میں سمجھے تھے سمجھانے سے کیا ہے اب جو نسلے نو نے ہم کو ہس کر ٹال دیا ہم بھی کب اس دورے جنو میں سمجھے تھے سمجھانے سے کہ طاقت اور دولت کا نشاہ بس اس کو ظاہر کر دیتا ورنہ فطرت کا بدلی حالات کے بدلے جانے سے اور اکیش نے اس کا کہ پہلے وہ خاموچ رہا پھر یک دم شولے پہن لیے پہلے وہ خاموچ رہا پھر یک دم شولے پہن لیے ہم نے ایک دن پوچھی تھی ایک بات کسی پروانے سے پہلے وہ خاموچ رہا پھر یک دم شولے پہن لیے ہم نے ایک دن پوچھی تھی ایک بات کسی پروانے سے کیسی گہری بات ملی ہے ہم کو ایک دیوانے سے ساری گرہیں کھل جاتی ہیں ایک گرہ کھل جانے سے کہتے ہیں کہ کہہ دیتا ہوں ویسے میرا کہنا نہیں بڑتا کہہ دیتا ہوں ویسے میرا کہنا نہیں بڑتا اس دل کے علاوہ میرا رہنا نہیں بڑتا کہتے ہیں کہ خود بھی کچھ کم نہیں میں اپنی تباہی کے لیے خود بھی کچھ کم نہیں میں اپنی تباہی کے لیے دوستوں سے مجھے امداد بھی آ جاتی ہے مجھ سے بچھڑ کے تو بھی تو روئے گا عمر بھر تو بھی تو روئے گا عمر بھر یہ سوچ لے کہ میں بھی تیری خواہشوں میں ہوں آج پہلی دفعہ جمال احسانی کے شعر بہت خوبصورت چاہئے کہتے ہیں یہ کس مقام پہ چوجی تجھے بچھڑنے کی کہ اب تو جا کے کہیں دن سمرنے والے آج کا شعر آپ نے پہلے بھی سنا ہو گئی ہے تو کیا یہ تیہ ہے کہ آپ عمر بھر نہیں ملنا تو کیا یہ تیہ ہے کہ آپ عمر بھر نہیں ملنا تو پھر یہ عمر بھی کیوں تم سے گھر نہیں ملنا ہوئی جو شام تو آنکھوں میں بس گیا پھر تو کہاں گیا ہے میرے شہر کے مسافر تو ہسی خوشی سے بچھڑ جا اگر بچھڑنا ہے یہ ہر مقام پہ کیا سوچتا ہے آخر تو تو جانتا ہے میں تیرے بغیر کچھ بھی نہیں تو جانتا ہے میں تیرے بغیر کچھ بھی نہیں میں جانتا ہوں تو میرے بنا بھی سکتے یوں بھی ہو سکتا ہے یکدم کوئی اچھا لگ جائے یہ بات بات کچھ بھی نہ ہو اے دل میں تماشا لگ جائے دیکھ کے مجھ کو غور سے پھر وہ چپ سے ہو گئے دل میں خلش ہے آج تک اس ان کہے سوال اس سے یہ رشتہ نہیں رکھا جاتا اب عزید اس سے یہ رشتہ نہیں رکھا جاتا جس سے ایک شخص کا پردہ نہیں رکھا جاتا شہدی کہ ایک تو بس میں نہیں تجھ سے محبت نہ کروں اور پھر ہاتھ بھی ہلکہ نہیں رکھا اب عزید اس سے یہ رشتہ نہیں رکھا جاتا موسیقی 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 ہم ملیں گے کہیں اجنبی شہر کی خواب ہوتی ہوئی شاہراؤں پہ اور شاہراؤں پہ پھیلی ہوئی دھوپ میں ایک دن ہم کہیں ساتھ ہوں گے وقت کی آنڈھیوں سے اٹی ساتھ اوپر سے مٹی ہٹاتے ہوئے ایک ہی جیسے آنسو بہاتے ہوئے ہم ملیں گے گھنے جنگلوں کی ہری گھاس پر اور کسی شاخ نازک پہ پڑھتے ہوئے بوجھ کی داستانوں میں کھو جائیں گے ہم سنوبر کے پیڑوں کے نو کیلے پتوں سے صدیوں سے سوئے ہوئے دیوتاؤں کی آنکھیں چبھو جائیں گے ہم ملیں گے کہیں برک کے بادوں میں گھرے پربتوں پر پانچ قبروں میں لیٹے ہوئے کوہ پیماوں کی یاد میں نظم کہتے ہوئے جو بہاڑوں کی اولاد تھے اور انہیں وقت آنے پہ ماں باپ نے اپنی آغوش میں لے لیا ہم ملیں گے کہیں شاہ سلیمان کے عرص میں خوز کی سیڑھیوں پر وضوح کرنے والوں کے شفاف چہروں کے آگے سنگ مرمر سے آراستہ پرش پر پیر رکھتے ہوئے آہ بھرتے ہوئے اور درختوں کو منت کے دھاگوں سے آزاد کرتے ہوئے ہم ملیں گے موسیقی